سو گائز ویلکم چو این ادھر ولوگ اور آج کے ولوگ پر میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں میری ایدی یہ میری ایدی آئی ہے کچھ اس طریقے سے اور اس کی میں ابھی پروپر انبوکسنگ کروں گی اور آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میرے سسرار والوں نے ملے بہت پیارے کپڑے جوتے جولری سب کچھ بجوا ہے اور بہت خوبصورت ہے بہت حسین ہے اور سپیشلی جو میری مدر انلوئ ان کی جو چوئس ہے وہ مجھے بہت پسند ہے تو میں ٹوٹلی ان پر چھوڑ دیتی ہوں کہ آپ کو جو لینا ہے لے لوگی کہ مجھے پتہ ان کی چوئس بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ پھر میرے لیے ایسے ہی شاپنگ کر لیتی ہے تو گائز ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تاہما سے سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہ اس پر سپیشلی تاہما لکھایا تھا میری جو سسٹر انلوئ انہوں نے یہ ساری ڈیکوریشن اس نے خود کیے اور بہت پیاری کیے تو سوما ابھی کیا کرے گی سوما ابھی کرے گی لائٹ آف لائٹ آف کرو تاکہ میں ان کو وہ ایک روم روم کی لائٹ آف کرو تو گائز یہ ہمارے فیری لائٹس آپ لوگوں میں نے دکھانی تھی اس میں فیری لائٹ لگی ہوئی ہے اور ایک فیری لائٹ اس میں لگی ہوئی ہے جس کی اوپر لکھا ہے مہمونہ کی عید سوما ذرا لائٹ آن کرو تو یہ اب لائٹ آن کرتی میں نے تو گائز جو تاہما ہے سوما اب ہمیں ایک ایک کر کے دکھائی گی کہ تاہما میں کیا ہے اور گائز سب سے جو اچھی بات تھی یہ یہ تاہا میرے لئے لے کر آیا تھا یہ تھا کہ سب چاند دون رہے ہیں لیکن اس کو کھلو لیکن میرا چاند تو تم ہو اچھا گائز اب سوما میرے ساتھ انباکسنگ کرے گی تو سوما لیپ سٹارٹ اب تم مجھے بتاؤ تاہما میں کیا تاہما میں میرے کام کی چیزیں ہیں مطلب چوکلی لیکن میں تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گی وہ میرے دل آئے ہیں اچھا اچھا what is this refresh yourself تو یہ باڈی مسٹ لگ رہے ہیں مجھے باڈی مسٹ ہے اور باقی اس کے اندر چوکلیٹس پڑی تھی یہ چوڑیاں چوڑیاں بھی ہیں یہ چوڑیاں اور اس میں چوڑیاں بھی پڑی ہوئی تھی اور چوڑیاں وہ بھی سوما نہیں پہننی ہے کیونکہ میں چوڑیاں بھی نہیں پہنتی بٹ میں اید پہ تیار ہوں گی اور اید پہ میں اپنے سسراغاروں کے کپڑے پہنوں گی کیونکہ بہت پیارے ہیں ساتھ یہ بڑے فینسی سے ہیں تو میری ساسرماں نے بولا کہ تمہاری جو گھر میں کرتو خاندان میں شادی ہے میری کزن کی تو اس کے لیے میری فینسی کپڑے لائی تھی تاکہ میں ڈھول کی پہن سکا ہوں تو اس کے اندر آپ لوگ نے دیکھ لیا ساتھ میروں نے ہمارے لیے بیکری میرے لیے بیکری بیجی تھی جس میں اب یہ تو ہمیں اوپن کر کے بتا لگا کہ اس اندر کیا ہے یہ ساری کوکیز ہیں اور یہ کوئی بسکٹ ہے اس میں بھی بسکٹ ہے اس کے لیے بسکٹ ہے یہ بہت مزے سے جو ہے یہ ریپ ہوا ہے اور گایز یہ بھی سوما یہ کیا ہے داغد ہے یہ وہ ہے یہ دودھ کے اندر ڈال کے کھاتے ہیں پھائیاں 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 تو ہاں یہ بھی سائٹ پر ہو گیا یہ بھی سائٹ پر ہو گیا اب ہم میمونہ کی جو اید ہے وہ کھول ایدی ہے وہ کھول اس کو ہم کیسے اوپن کریں گے دیکھو یہ بھی ہے اس کو پہلے ہٹاؤ ایدی اتنی پیاری بنی ہوئے اس کو میں اوپن کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا میری ایدی جو ہے وہ اوپن کر رہی ہے تو گائز اس میں میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے گرین کلر کی چوڑیاں ہیں یہ بلکل اس کپڑوں کے ساتھ میچنگ لی ہے میری جو مدر انلائی انہوں نے ہر چیز میچنگ کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ شوز ہیں میچنگ کلچ ہیں میچنگ چوڑیاں ہیں اور ایئرنگز ہیں ایون کہ انہوں نے میلے ہیلز بھی لی ہیں انہوں نے کہا کہ جب ہیلز میں تنگ ہو جاؤ گی تو فلیکس پہلنا ایک ڈریس کے ساتھ انہوں نے مجھے دو چھوٹے لی ہیں مطبع بہت سوچ سمجھ ہی انہوں نے بولا اس ڈریس کے ساتھ ہیل بھی ہے اور شوز بھی انہوں نے کہا ہیل میں تم تنگ ہو جاؤ تو شوز پہلنا ساتھ میچنگ ہے انہوں نے لے کی تھی ہے تو گائز اس میں ہمیں پاس یہ چوڑیاں ہیں گرین کلر کی جو اس ڈریس کے ساتھ پہنوں گی پھر ہمیں پاس گائز یہ بینگلز ہیں جو کہ اس پنگ ڈریس کے ساتھ ہیں اور انہوں نے تھوڑا سا دلہن ٹچ بھی دیا ہے کیونکہ جو میری سسٹر ان لوئی وہ کہہ رہی تھی کہ تم دلہن ہو آپ تم ہماری طاہ کی دلہن ہو تو ہم دلہن دلہن والی چیزیں تمہارے لے 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 کر آئیں گے تو اس لئے انہوں نے تھوڑا سا دلہن سا کا ٹچ بھی دیا ہے اور گائز یہ بہت حسین سا جو کلچ ہے یہ بھی اس کو سوما نکالا یہ جو حسین سا کلچ ہے یہ بھی اس گرین کپڑوں کے ساتھ ہے اور مجھے بہت مجھے دیرنوی شاہدی میں نہیں کلر پہن گئی تم گرین کلر پہن دیو شاہدی میں نہیں کلر پہن گئی چلو صحیح ہے دے دوں گی اور گائز ایک ہمارے پاس دلہن وہ تھوڑی سمپل ہے اور یہ دلہن ٹائپ ہے گرین تو یہ میں ڈھلکی پہ پہن سکتی ہوں اگر ایت پہ تیار ہونا ہے تو سمپل ڈھلکی پہ پہننا ہے تو ایت پہ بھی انسان زیادہ تیار ہوتا ہے پترین تم کیوں نہیں تیار ہوتا انسان اب سوگا مجھے کہہ دے دلہن اب ایت پہ دلہن ہوں کہ تمہاری انگیجمنٹ ہوگی تلا دلہن ہوتا مجھا دیکھو میری انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی پھر میں ایت پہ دلہن بنتی ہو ایت پہ دلہن بنتی ہو اطلب اتنی بھی دلہن نہیں بنتی تو کیوں میں تو بہتتی ہوں ایت چھوڑیاں پہنتی ہوں میں ایت پہ مہنڈ بھی لگاتی ہو میں مہنڈ لگاؤ گی نہیں میں اس دفعہ مہندی لگا ہوں گا ہوں گی میں اپنے ہاتھ میں تاہا کا نام لکھوں گی ہمارے پاس یہ پرسک ہوگی دیکھتے ہیں اوکے لسٹ اپنی اور گائز پھر ہمارے پاس یہ مارڈرن سے جھمکے ہیں اور گائز یہ ایک سیٹ ہے ایلیگنٹ سا بہت پیار ہے یہ بھی میری گرین کپڑوں کے ساتھ معاچ کر رہا ہے اور یہ چاندی کا سیٹ ہے بہت پیار اور سومہ کے رئیے میں پہنوں گی تو میں گولڈ کا پہنوں گی تو میں گولڈ کا پہنوں گی تو میں گولڈ کا پہنوں گی تو میں ہمیشہ سے پہن ہوتا ہے لیکن پھر بھی میری ساسو مالک کے پیار سے یہ سب کچھ چیزیں لائیے یہ میں پہنوں گی اچھی سمیل کھولو اس کو اپن کرو یہ تو ہو ہی نہیں ہاں اچھی ہے کون لگاتا ہے ایسی یہ نوستیلجک سا ہو رہا ہے اور پھر ہمارے پاس یہ کلچ ہے ایک اور یہ سکن کلر کا ہے اس کو ہم کسی بھی کپرو کے ساتھ کر سکتے ہیں سٹائل بہت پیارا ہے مہندی ہے جو میں لگاؤں گی اور جھمکیں ہیں یہ والے جھمکیں ہیں اور یہ یہ بھی ایرنگ ہیں سومہ اگر تم اپنے کام تو رکھ لو تم میرے ساتھ یہ ایلیم باکس کر لو سومہ مجھے بیچ میں چھوڑ گیا ابھی تک ہم نے ایک باکس کھولا تھا اور سومہ جو ہے کپڑی کی سرشی کپڑی اختر اور یہ فروٹ کی ٹوکری ہے تو اس کو تو اپن کرنا اپن کریں گے کھانے پینے کے لئے اس میں جو ہے ڈیفرنٹ مکس فروٹ پڑھا ہے تو اس کو ابھی ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ بہت بار یہ ہو اس کو سائٹ پہ کر کے ہم دوسری ٹوکری کھولتی ہیں جو کہ دوسری ٹوکری کھولتی ہیں تو دوسری جو ٹوکری ہے وہ ہمارے پاس یہ والی ٹوکری ہے تو اس میں میں آپ لوگ کو بتایا تھی کہ دو جھوڑے جھوٹے تھے جو کہ میری سانسوما نے بولا ایک میں تھک جاؤ تو دوسرے پہن لینا تو ایک جھوڑا جھوٹی جو تھے وہ یہ والے تھے اور دوسرے جو تھے وہ ہیلز تھے کچھ اس طریقے سے اور ایک جو تھا یہ ڈریس لیت می شو یہ کچھ اس طریقے سے ڈریس ہے بہت اچھا کلر ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے تو اس کو میں پہلوں گے اپنی کزین کی ڈھولکی میں اور تو اور میں اس کو شاید ڈھولکی میں پہنی ہو جو گرین کلر کا ڈریس ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں وہ دوسری باسکٹ میں آیا ہے اور وہ کچھ اس طریقے سے ہے تو گرین جو ہے وہ میں سوچ رہی ہوں وہ میں پہلوں گی ایت پر تو گرین کے ساتھ ہم یہ خوشے لیئے انہوں نے خوشے لیئے بٹ گرین کے ساتھ میں یہ بھی پہن سکتی ہوں اگر میں چاہوں تو اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو گرین کلر کا جو کلچ ہے وہ بھی میں پکڑ سکتی ہوں اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس ایک یہ والی پرفیوم ہے ایک اور پرفیوم ہے تیسرا ڈریس ہے وہ انہوں نے سمپل لیا ہے کہ اگر میں سمپل پہننا چاہوں تو وہ انسٹچ ہے بلو کلر میں تو یہ بھی بہت پیارا سا ڈریس ہے اس کو میں سٹچ کروا سکتی ہوں یہ تھی میری ساری ایدی اور آئے ہوکس ہو کہ آپ سب کو پسند نہیں ہو آپ سب کو پسند آئے نہ آئے لیکن مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور تینکس ٹو مائنگ لاز جنہوں نے میرا اتنا خیال کیا ہے اتنا میری ہر چیز کا خیال کرتے ہیں تو اس کے لئے تینکس ٹو دیم ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھا ہے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے تو یہ ساری میری ایدی تھی تاہا کی جو ایدی والا بلوگ تھا وہ بھی میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہوا ابھی تاہا کی جو ایدی ہے وہ بھی میں بات میں کروں گی کیونکہ اس کی بھی ایدی ریڈی ہے اور یہ پڑھی ہی ہے تو وہ بلوگ بھی آپ لوگ سکتے ہیں تو پھر آل کے لئے thank you so much for watching my vlog اور بس آپ سب لوگوں نے دعا کرنے میں بھولیں گے انہوں سب کے لئے thank you so much for watching my vlog اور کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اللہ حافظ میں نے کپڑے چینج کر لیا ایک شاپر تھا اس کے اندر دو سوٹ تھے اور وہ دو سوٹ یہ تھے ایک یہ سوٹ تھا ایک یہ سوٹ تھا تو یہ جو دو سوٹ تھے یہ ایک سمیہ کا تھا اور ایک ممی کا تھا تو وہ ممی اور سمیہ کے لئے بھی کپڑے لے کر آئی تھی تو guys thank you so much اللہ حافظ بھائی